کیا آپ جانتے ہیں کہ لیتھوینیا یورپ کا سستہ درین ملک ہے لیکن ایک انٹرنیشنل سٹوڈن کو یہ کتنا سستہ یا مہنگا پڑتا ہے یہ جانے کے ہم آج کی اس ویڈیو میں جب بھی ہم یورپ میں پڑھائی کرنے کا سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یورپ کافی مہنگا ہے تو ہم اپنے لئے آپشن دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سستہ پڑھ سکتا ہے تو ان میں سے ایک بیسٹ آپشن آج کی ویڈیو میں میں دینے جا رہی ہوں وہ ہے لیتھوینیا میرا نام ہے سنا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ایک انٹرنیشنل سٹوڈن کی کاسٹ آف لیونگ لیتھوینیا میں کیا ہے سب سے پہلے لیتھوینیا کی بات کرتے ہیں کہ لیتھوینیا ہے کہاں پہ لیتھوینیا یورپین یونین میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ ایسٹ کاسٹ میں آتا ہے اور میں یہاں پہ ایزا ایراسمس سٹوڈنٹ آئی ہوں اور آپ ویڈیو میں جیسے مجھ سے بہت پوچھتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا پینا کیسا ہے رہائش کیسی ہے تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے ان سب چیزوں کو کور کریں گے جب بھی ہم لوگ کاسٹ آف لیونگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے رہائش ریزیڈنس تو آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیتھوینیا میں پر منت آپ کو کتنا رینٹ پے کرنا پڑتا ہے جیسے میں کھلائپیڈا میں ہوں تو اگر آپ میں نے یہاں پہ ہوسٹل لیا ہے اور اگر آپ بھی ہوسٹل لیتے ہیں تو ہوسٹل کا کرایا سو یورو سے ڈیر سو یورو کی درمیان میں ہوتا ہے جس میں یوٹیلٹیز انکلیوڈ ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اپارٹمنٹ آپ کو پڑے گا دھائی سو 250 یورو سے لے کے ساڑھے تین سو یورو تک اور ایک اپارٹمنٹ میں دو لوگ بھی رہ سکتے ہیں اور اس قرائے کو آپ آپس میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپارٹمنٹ کا قرائے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپارٹمنٹ آپ نے لیا کہاں پہ ہے اگر تو سٹی سینٹر میں لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مہنگا ہوگا اگر سٹی سینٹر سے دور لیا ہے تو وہ آپ کو کچھ سستہ بھی پڑھ سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ گراسریز کی کہ کھانا پینا ہمیں وہاں پہ کتنے میں پڑھ سکتا ہے گراسریز یہاں پہ کچھ حد تک میں نے کافی سستیب پائی ہیں اس کے بارے میں میں نے اپنی پیچھلے چینل پہ اپلوڈ کی ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں میں دسکرپشن پہ دے دوں گی اس کے علاوہ ایک سو سے ڈیر سو یورو آپ اپنے کھانے پینے کا رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ باہر کہیں ریسٹران میں کھانے چاہتے ہیں تو ایک وقت کا کھانے کا بھی لاپ کو پانچ سے دس یورو پڑھ سکتا ہے جو کہ دوسرے یورپی ممالک سے کافی سستا ہے جس کو اگر آپ کمپیر کرنا چاہیں تو جرمنی فرانس یا آپ نیدلینڈ سے کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کی ٹرانسپورٹ میں نے لٹھوینیا میں کافی زیادہ سستی پائی ہے جیسا کہ مجھے کلائپیڈا میں پورے مہینے کا کارڈ پانچ یورو میں ملتا ہے لیکن اگر آپ کسی دوسرے شہر میں کاؤناس یا ویلنیس میں تو یہ دس پندرہ یورو اسی کے درمیان رہتا ہے اس سے زیادہ مہنگا نہیں ہے تو ٹرانسپورٹ بھی یہاں پہ کافی زیادہ سستی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ ٹویشن فی کی اگر آپ یہاں پہ سکولرشپ پہ نہیں ہیں اور آپ کو فیز دینی پڑتی ہے تو ایک سال کی فیز ایک ہزار یورو سے لے کر تین ہزار چار ہزار تک کے درمیان میں ہے تو یہ بھی دوسرے ممالک سے کافی زیادہ سستی ہے کیونکہ اگر اس کو نیدر لینڈ یا کسی دوسرے ممالک سے کمپیر کیا جائے تو وہاں پہ ایوریج فیز دس ہزار یورو ہے یہ ہو گئی بیسیک کاؤسٹ آف لیونگ آپ بات کر لیتے ہیں ہم لوگ لینگویج بیریئر کی یہاں پہ انٹرنیشنل لینگویج انگلیش بولی جاتی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو ان کی کمیونٹی میں انٹیگریٹ کرنا ہے تو آپ کو ان کی زبان سیکھنا پرے گی اور جو آپ ایزیلی مل جاتی ہیں جیسے کہ کسی ریسٹوران وغیرہ میں تو اس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یورپین کلچر کی ایک اپنی ثقافت پائی جاتی ہے اپنا کلچر پایا جاتا ہے ان کی اپنی کلچرل بلڈنگز ہیں اپنے کلچرل ان کے چرچیز ہیں تو میرے لیے لیے لیتھوینیا ایک خوبصورت اور ایک اچھا option ہے اگر آپ لیتھوینیا آنا چاہتے ہیں تو جو cost of living میں نے بتائی ہے مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بجٹ بنانے میں ضرور مدد کرے گی اور آپ اس کے مطابق اپنی calculation کر سکتے ہیں کیونکہ صحیح بجٹنگ کے ساتھ ہی آپ لیتھوینیا میں رہ کے انجوائے کر سکیں گے اور ایک stress free life گزار سکیں گے آپ کا جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے آپ اس کے مطابق بھی گزارہ کر سکتے ہیں overall آپ نے اپنے ذہن میں 500 سے 1000 تک کا بجٹ اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے لیکن آپ اس سے بہت کم میں بھی گزارہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے لیتھوینیا یا یورپ کے کسی اور ملک میں رہائش اکتیار کی ہے تو اپنے تجربات میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اور آپ کس بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں